ہیلو ویری گوڈ مورننگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں امرتہ اور میں آج کافی دن کے بعد اپنا ولوگ کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو میری آواز سے پتہ چل رہا ہوگا میرا تھوڑا تبیر ٹھیک نہیں تھی گلہ خراب ہو گیا تھا موسم چینجنگ کی وجہ سے کب گرمی لگتی ہے پل میں سردی لگتی ہے پل میں کولر چاہیے پل میں نہانے کو پانی چاہیے تو انہی سب چیزوں کی وجہ سے نقصان ہو گیا اور یہاں پہ میں اور یہ جا رہے ہیں ارے ارے سلو مو کیسے ہو گیا یہ اور میں وہ سبح میں انہوں نے بریگفرسٹ میں آلو کے پرانٹھے مانگے تھے تو وہ ہی اسی کے لئے آلو لینے جا رہے ہیں ارے اتنا مٹک مٹک کے چلو گی تو آلو کے پرانٹھے بننے میں جنم گزر جائیں گے محترما ڈو فاسٹ جلدی جلدی چلو ہاں تو آلو کے پرانٹھے بنانے کے لئے میں آلو لینے جا رہا ہوں تو آلو لینے جا رہی تھی لے کے آتی ہوں پھر اس کے بعد آپ سے کچن میں ملتی ہوں اور اس بیچ میں میں آپ کو ایک چیز ضرور دکھانا چاہوں گی کوکو کی شیطانی سی دیکھ لو اس لڑکی نے پورا گھر کس قدر فیلا ہے جس بگوز کی وہ بہار چلے گئے تو اس کو لگ رہا ہے کہ بس مجھے کیوں نہیں لے گئے کہیں بیٹ شیٹ ڈالی ہے کہیں چمچ ہے پتہ ہی نہیں ہے کہاں کا کیا کیا کھلا رہا فیلا ہے ہوگا ہے سو یہ رکھ دی ہیں آلو یہ ٹروٹل چھے آلو ہیں دو آدمی کے لئے بہت ہے اتنے آلو کے پرانٹھے اور میرا تو ویسے بھی گلٹ ہی نہیں ہے تو دو یہ کی کھانے موگی تو یہ آلو اوبلنے کے لئے رکھ دیتے ہیں فڑا فڑ تو میں آگے ہوں پرانٹھے بنانے جیسے کی آپ دیکھ رہے تو میں نے کم سے کم پانچ بار دیکھا ہوگا پتہ نہیں شاید کیمرہ میں نے فون کو ویسے گھما دیا ہوگا ملتب جو بھی ہو ابھی ٹھیک ہے آلو کے پرانٹھے فٹ افٹ بنا لیتیوں یہاں پہ پونیت بھی آ گیا تھا میں نے آپ کو بتایا نہیں کونیت پونیت ساری پونیت کوکو کا فرینڈ ہے فرینڈ کیا اس کو بہت پیار کرتا ہے بچ پن سے جب سے وہ میرے پاس ہے تب سے پونیت اس کے ساتھ کھیل تک ہوتا ہے تو وہ بھی آیا تھا اور اس کی بھی سپیشل نہیں مانتی کہ دی میرے لیے بھی موٹے موٹے اور بہت سارے سٹفنگ بھر کے آلو کے پرانٹھے ہی بنا دو تو یہاں میں اس کے لیے بھی بنا رہی ہوں یہاں آلو کا مکشر اور یہ میں نے آٹھا گون دیا ہے میں آپ کو ایک چیز بتانا بھولی گئی کہ یہ ہم لوگ آپ ایسا ہمیں سوچے گا کہ ہم لوگ سلیپ پہ ہی کھانا بناتے ہیں سلیپ پہ ہی روٹی بیلتے ہیں ہاں میں سلیپ پہ ہی بیلتی ہوں لیکن سلیپ ہمارا صاف ہوتا ہے تو میں اسی پہ بیل کے بناتی ہوں ہاں بٹا ایک منت ہاں بچے ہاں کوکو کو اپنا کچھ بات کرنے کوکے میرے گپا میں نے نا کولر بند کر دیا ایکچلی ووائس آور کرنے کے لیے اس کو گرمی لگ رہی ہے ہاں تو وہ چلا رہی ہے کہ کولر چلا تو چلا رہی ہوں چلا رہی ہوں بچے چلا رہی ہوں ہاں تو یہ پہلا پرانٹھا بیل چکا ہے سکھنے کی تیاری ہے اور آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ آلو کی پرانٹھے کھانے کے لیے ہمیں جوئن کیجئے آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے بریکفست میں آ جائیے فرنس یہاں پہ میں آپ کو کھانے والا پوشن نہیں دکھا پائے بگز انہوں نے اور پونیت نے ساتھ میں کھانا کھا لیا تھا تو وہ یہ لوگ فول نہیں آن کر پائے نہیں کیا انہوں نے اور میں نے بعد میں کھایا تھا تو پھر اس لئے اکیلے رہ گئے اس لئے میں نے آپ کو دکھایا نہیں پر آنٹھے تو ہم نے کھائیں لیکن نشہ مہدرما کو ہوا ہے اُلٹی پڑی ہیں بیٹھ کے نیچے ہاں تم نے تو کھائے بھی نہیں تمہیں کس لئے نشہ ہو گیا اچھے اچھے گندہ بیٹا ہے چاہیے یہ بہت گندہ چونہ ہے سو ہیے فرنس ویلکم بیک اب ہم سامنے سامنے بات کر لیتے ہیں یہ آ گئے ہم لوگ جا رہے ہیں منڈی مارکٹ پچھ سبجی لینے پونے نو ہو چکے ہیں آج کا تو سب دوپہر میں سبجی بنائی تھی وہ رکھی ہوئی ہے لیکن کل کے لیے اور باقی دیما کے لیے سبجی لے آتے ہیں سبجی فریش ملتی ہے اور سبستی تو کیا بٹ فریش ملتی ہے تو منڈی مارکٹ سے سبجی لے آتے ہیں وہاں میں شوٹ نہیں کر پاؤں گی بہت کراؤڈ ہوتا ہے اندھیرہ بہت ہوتا ہے سبجی لے آتے ہیں اس لئے مجھ سے نہیں ہو پائی گی شوٹنگ اور میں واپس آکے منڈی مارکٹ سے پھر آپ سے ملتی ہے ایک سو یہ میں نے چھوٹی سی کلپ ڈال دی ہے منڈی مارکٹ کی میں نے کہا ہی تھا وہاں پہ بہت رات اندھیرہ ہوتا ہے اور رات میں ہم آبیس لی آئے ہیں تو اندھیرہ تو ملی گئی اور کراؤڈ تو آپ دیکھی رہے ہیں ایسی مارکٹوں میں کراؤڈ تو بے شمار ہوتا ہے تو مجھے تھوڑا سا ویرڈ لگتا ہے ابھی عادت نہیں ہے مجھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دور تک تھی ہے مارکٹ میں آندر ہم لوگ آگئے ہیں گھر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پرسینے سے پریشان اور سبجی لے کے آگئے ہیں پس ابھی تھوڑے دی پہلی گھر پہنچیں اور میں تھوڑے دیر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ ہم لوگ کیا کیا سبجی لائیں بس اتنی ہی سبجی لائیں جو ویکنڈ میں ہی ختم ہو جائے ویکنڈ ان دہ سینس کی مطلب اسی ویکنڈ میں ختم ہو جائے نکسٹ منڈے یا ٹیوزڈے یہاں ہر دن بزار ہوتا ہے ٹیوزڈے وینسڈے تھوزڈے فرائیڈے آرڈے بزار کے ہی ہوتے ہیں تو جس میں پاسیبل ہوتا ہے اس میں سبجی لے آتے ہیں جس میں نہیں ہوتا اس میں نہیں جاتے ہیں اب ہر بزار میں تو جان نہیں سکتے تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا سبجی لے کے آئیں اور اس بیچ میں ہم لوگ کھانا بھی کھا لیں گے hope you understand کیونکہ گرمی بہت لگ رہی ہے ابھی نہائیں گے اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھائیں گے تو اس بیچ میں شوٹ نہیں کر پاؤں گی کچھ بھی تو بس کھانا کھا کے تھوڑی دیر میں آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر بات کرنے دو دو منٹ دے دو ہٹو پلیز سو فرینس یہ تھا میرے آج کا ولوگ میں مارکٹ سے آگئی ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا نہ بھی لیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چینج کر لیا ٹی شٹ میں نے ان کی ویئر کی ہے کیونکہ گرمی بہت تھی بھی ہے لوز لوز کچھ پہننے کا من کر رہا تھا تو بیسٹ آپشن ان کی ٹی شٹ تھی تو میں نے یہ ویئر کر لیا کھانا کھا لیا ہم لوگوں نے اور سبجی میں نے ابھی فریج میں نہیں لگائی ہے سبجی بھا رہی ہے کیونکہ پانی نہیں آ رہا ہے تو اوویس سی بات ہے جب تک سبجی ووش نہیں ہوگی فریج میں تو لگ نہیں سکتی تو اب سبجی میں کل سبھ میں لگاؤں گی تو وہ میں آپ کو ضرور دکھا دوں گی کہ میں کیا کہ سبجی لے کی آئی لیکن آج کی لیے اتنا ہی ولوگ کو کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہو تو دو لائک شیئر کامنٹ and subscribe which is Amrita Karan vlog میرا چینل کا نام and please it's an humble request میرے چینل کو سبسکرائب کر لیچے because I really need your support that's why good take care of yourself love you all bye bye اپنا خیال رکھی جلدی ملاقات ہوگی next vlog میں تب تک کے لیے good night شب راتری اپنا خیال رکھی bye bye